اوکے تو ہم نے جو لکار ہے اس کے سطر کو اس وشے کو پرارم کیا تھا پچھلی بار لکار جو وشے ہے تیمنت بکریہ جو یاکرن میں جانی جاتی ہے تو بڑا بہتو پورنا وشے ہے تو اس میں کچھ پرارمبک تدو کی چرچہ کی ہم نے پرارمبک وشے جو ہے اس کے بارے میں جانکاری پاک کی کیسے دھاتو ہے دھاتووں کو تن پرتے لکھے تنگند پدم بنتے ہیں کھریہ پدھاتو بھبکتی پدھ کھریہ یا تنگند پدھا یہ سارے اسی چیز کے نام ہیں تو اس میں ہم نے چرچہ کی آتمن پدی کیا ہوتے ہیں پرسمان پدی کیا ہوتے ہیں پریبھاشا کے روپ میں سکرمک دھاتو کیا ہوتے ہیں آکرمک اس کی بھی چرچہ کی ہم نے تو سارے ہی یہ جو دو ہزار قریب دھاتو ہے ایک ایسے پانے نہیں دوارا دس گھنوں میں بھباجت کیے ہیں یہ بھی ہم نے اس کی بھی چرچہ کی الگر اپنکار سے تو اس کے پسچا تب ہی ہم لوگ آگے بڑھتے لکاروں کی چرچہ کرتے ہیں جو پرمک روشے ہے اس میں تو یہ جو لکار ہے اس وشے کو میں کہوں گا کہ آپ اس کو انجوائیبل سنسکرٹ گرامر کتاب سے پڑھئے اس کا جو وولیوم ون ہے پہلا وولیوم تو اس میں خاص کر کے پانچوہ وشے ہے پانچوہ پرکرن ٹاپک فٹ اور پھر چھٹا بھی اس کے بعد میں آگے بھی یہ جو ہے اس کی چرچہ ہو رہی تو چوتھا پانچوہ یہ دونوں بھی ٹاپکس جو ہے یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے لکار کی تو انجوائیبل سنسکرٹ گرامر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویجائی بھاور نوٹس میں بڑا ہی چھوٹا سا دیا ہے وشے زیادہ اس کو اچھے سے سمجھایا نہیں ہے وشتار سے اس لئے میں کہوں گا کہ اس کو آپ انجوائیبل سنسکرٹ گرامر سے اور میں کچھ نوٹس دے رہا ہوں اس سے بھی آپ پڑھ سکتے ہو تو اس آدھار پہ چرچہ جو ہے وہ کریں گے ٹھیک تو دیکھیں میں آپ کو سکرین شیئر کر رہا ہوں یہ جو ہے انجوائیبل سنسکرٹ گرامر کتاب سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں سکرین پر رہا ہوں تو یہ جو ہے چوتھا ٹاپک ہے پرکھرن چوتھا ہے جو کی پہلا والیوم ہے جو ہم نے چرچہ کی ہے پہلے جو تینان پدم ہوتا ہے وہ کیا ہے دھاتو اور تین پرتے تو اس کی چرچہ کھٹ چکے ہیں بیسک چیزیں تو دیکھیں تین پرتے جو ہے یہاں پہ بتایا ہے یہ دکھائے پرتے تین پرتے جو تو وہ جب دھاتو کو لگتے ہیں بھو دھاتو یہاں پہ بھو دھاتو ہے بھوا دی گن کا پہلا ہی گن کا دھاتو تو وہ جب تین پرتے لیتا ہے تو دیکھیں کیسے روپ بنتے ہیں بھواتی بھواتہ بھوانتی بھواسی بھواتہ بھوات بھوامی بھوامہ اس پر کر کے روپ بندے تو ابھی جب یہ بھو دھاتو سے تین پرتے لگتے بھواتی بنتا ہے تو کچھ بدل بھی ہو رہے بدلہ ہو رہے کچھ بھو سے بھوہ بنا اور پھر اس بھوہ کو ایک وکرن بھی لگا اور پھر اس کے بسچات یہ جو ہے پرتے لگاتی بن گیا بھواتی تو یہ پوری ویدھی جو ہے اس کو ہی تینان پرکریہ کہتے ہیں کس پرکار سے مول دھاتو میں کیا پریورتن ہوگا پرتے لگنے کے پہلے جو پرتے لگنے کے پہلے مول دھاتو میں پریورتن ہوتا ہے اس کو انگ کہتے ہیں انگ انگ اور پرتے مل کے تینان پدم بن گا ہے تو وہ انگ مطلب اس میں مول دھاتو میں بہت کچھ معنی اگن ہو گیا ہے یا برتھی ہو گئی ہے یہ سارے چینجز ہو کے انگ بنتا ہے انگ کو پرتے لگتے ہیں پھر بن جاتا ہے آپ کا تینان پدم یا کریہ پر جو ہے تو اس کو ادھاہرن سے دیکھیں گے تب آپ آسانی سے سمجھ پاؤ گے اب لوگ بس ابھی بتا رہے کنسپٹ لیکن ادھاہرن جب آپ دیکھو گے تو ادھاہرن سے پھٹا خود سمجھ جائے دیکھیں یہ تین پرتے جو ہے نا یہ تین پرتے پرسمائی پدی اور آتمنی پدی دو نہ ہو سکتے جیسا دھاتو رہے گا ویسے پرتے لگے گی اگر پرسمائی پدی دھاتو رہے گا تو پرسمائی پدی پرتے لگے گے مطلب یہ اگر دھاتو آتمنی پدی رہے گا تو یہ لگیں گے یہ نو اور اگر اُبھے پدی ہے تو دونوں لگیں گے تو یہ جو ٹپ وغیرہ دکھ رہا ہے نا یہ جو ٹپ وغیرہ دکھ رہا ہے اس میں یہ پکار جو ہے وہ نکل جاتا ہے یہ سب آپ جانتے ہو اچ سنگیق ورنہ ہوتے ہیں وہ بچیں گے نہیں میں سے صرف ٹی بچتا ہے ٹی اور وہ ٹی لگ جاتا ہے آگے انگ کے باڑ میں پھر تس جو ہے وہ تہ بن جاتا ہے جھی جو ہے وہ انتی بن جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ٹیمت پرکریہ میں جانی ہے یہ ہم لوگ اس طرح پہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جھی کا کیا ہوتا ہے یا سپ کا سی بن جاتا ہے یہ اس میں نہیں جائیں گے آپ کو پرتے یاد رکھنے پڑیں گے کیا ہوتے ہیں وہ ٹی تہا انتی سی تھا ہ تھا می وہا مہا یہ پرتے میں دوں گا ایک ڈاکٹیمنٹ بنائی ہے میں نے اس میں آپ کو اس میں سارے پرتے وغیرہ دیا ہے تو ویسے ہی آتمنے پڑ کے پرتے لگیں گے تو یہ جو ہے وہ اوریجنل اس کے ات آدھی سنگک ورمان کے ساتھ نام ہے اس کا جو واسطوک قریہ پڑ میں لگتے ہیں وہ تھوڑے الگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے ہم لوگ کیسے دیکھیں تو مدہ یہ ہے کہ مول صدانت یہ ہے کہ جو دھاتو ہے اس دھاتو کو تین پرتے لگ کے تنانی پڑ بنتے ہے یہ بات ہے تو یہ یہ جو چیز ہے فنڈامنٹل ہے ابھی اس پرکار سے جب ہم لوگ قریہ پڑ بناتے ہے تو وہ کون سے کال کے ہے اس کو جو چیز بتاتی ہے اس کو لکار بنتے کیا کال کا بودھ ہو رہا ہے جسے تینس کہتے ہیں انگریز میں تو کال آرت کال ہوتا ہے ایک تو اور دوسرا چیز ہوتا ہے ایک بودھ بھی ہوتا ہے کال آرت اور بود آرت ایسے بودھ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا آرت ہے اس کا دیکھیں آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہو سنسکرٹ میں دس پرکار کے لکار ہے تو لکار اس کو لکار کیوں کہتے ہے کیونکہ یہ جو نام ہے یہ پانین نے دیئے ہے جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہے سامان بھاشا میں ہماری ورطمان کال سمپل پریزن ٹین تو اس کو ورطمان کال یہ تو بہت بڑا نام ہو گیا ستروں میں الپاک شرم ہونا چاہیے یہ ستر کی پریبھاشا میں پہلی چیز ہے الپاک شرم اس لیے ورطمان کال کو نام دیا پانین نے لٹ کیا کیا ہے جو آپ سمپل پریزن ٹین 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 دیکھ میرے رائٹن پیڑ پہ دیکھ سکتے ہو جو ورطمان کال ہے جس کو ہم لوگ ہم ریزے میں سمپل پریزن بولتے تو اس کو جب پانین نام دیتے ہے تو ورطمان کال نہیں بولتے اس کو لٹ بولتے کیوں بھائی ایسے نام دیا لٹ ہی کیوں دیا پٹ کیوں نہیں دیا چھٹ کیوں نہیں دیا دے سکتے تھے لیکن دیا انہوں نے لٹ چھیک ہے تو کبھی کبھار بڑا پرشنہ ہوتا ہے مطلب ستروں کو کی آرے یہ لٹ کیوں نام دیا لٹ کی جگہ میں سٹ دے چل جاتا تھا پھر آپ آپ کی ستر بنائی سٹ بنائے مدہ کیا ہے انہوں نے لٹ نام دے برت مان کال جو ہے پانین دی کی بھاشا میں لٹ ہے لٹ لکا ایسے بولتے تو جب ہم لوگ لٹ کہتے ہیں تو اس کا کیا ہو گیا یہ ہو گیا پانین کا ورط مان کا سنسکر بیا دیکھیں یہاں پہ دیا ہے لٹ سننے میں کسی کو اسپد لگ سکتا ہے بس مدہ یہ ہے کہ یہ نام دیا گیا ویسے بھوت کال کو پانین نے نام دیا لٹ دیکھیں یہ پروکش بھوت کال کا نام ہے لٹ ویسے انہوں نے جو لٹ ہے تو وہ بھی بھوشت کال ہے دیکھیں یہ سارا نیچے دیا ہے اگر یہ یاد رکھنے چاہتے تو دیکھیں لٹ ہے ورط مان کال لٹ ہے پروکش بھوت کال یہ سارے چیزیں دی ہے ایدھر تو میں بتا رکھ تو اس کو یاد رکھئے مطلب آپ سن لیجیے آپ کو نوٹ کرنے بھی ضرورت نہیں ہے میں ایک ایک لکار لوں گا تب آپ پھر نوٹ کر سکتے لٹ لٹ جو جو ہے جیسے سامان ورط مان کال لٹ جو ہے وہ پروکش بھوت کال لٹ جو ہے وہ آن عدیتن بھوشت ہے لٹ جو ہے وہ عدیتن بھوشت ہے ایسے سارے یہ جو چیزیں ہیں ان کو پاندین نے لٹ سے نام دیا ہے لٹ 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 دیا ہے پہ سو یان کو میوٹ جو چونکہ یہ سارے جو ٹینسس ہے لکار جو ہے جو سارے کالار تھک لکار ہے سارے کے سارے لٹ 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 آپ دیکھیں لٹ سے شروع ہوتی اس کس لکار بھولتے لر سے شروع ہوتے ہیں اس لئے لکار جیسے ہم لوگ بولتے تھے نا پر سے شروع ہوتا ہے تو پکار بولتے تھے سر سے شروع ہوتا ہے تو سکار بولتے تھے چونکہ پانی نہیں میں جو تینسس ہے کال جو ہے اس کو ایسے نام دے دی ہے لر سے شروع ہونے والے اس لئے اس کو لکار کہا جاتا ہے اگر انیا کوئی نام دیتے تھے تو ویسے اس پرکار سے سمبودت کیا جاتا تھا تو یہ بات ہے تو ہم جس کو ورطمان کال بھوت کال بھوشت کال کہتے ہیں نا اسی کو پانی نہیں نے نام دیا ہے لٹ لنگ لٹ لٹ ایسے نام دیئے ہیں اتنی بات ہے بس تو لکار شبد کا وہ بود ہے کیونکہ ل سے شروع ہوتا ہے وہ لکار یہ بات ہے تو یہ جو لکار ہے اس کے دس پرکار ہے دیکھئے لٹ 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 لنگ ویڈھلنگ آشیرلنگ لنگ اور نرنگ یہ بات ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی لکار ہے کیونکہ ان سب میں لہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لہ پرارم بھی کور نہ ہے لکار سے شروع ہوتا ہے یہ ہر نام جو ہے تو اس کے کارن اس کو آپ جانیے دیکھئے اس کو لکار ایسے کہا گیا سارا اس میں سے ہر کوئی جو ہے وہ لکار سے ہی شروع ہوتا ہے یہ بھی ہاں یہ ل نہیں ہے ل نہیں ہے یہ لر ہے لر لٹ دیکھیں ل آر ڈاٹ لکار ہے تو یہ بھی لر سے شروع ہوتا ہے لکار ہے ویڈھلنگ میں بھی لنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس لئے لکار آشیرلنگ میں بھی لنگ کو دیکھیں یہ دونوں لنگ ایک ہی مطلب لنگ لکار ہی ہوتا ہے اس میں دو ٹائپ ہے ویڈھلنگ آشیر باقی لنگ درنگ سارے کے سارے یہ لر سے شروع ہوتا ہے اس لئے لکار ٹھیک ہے تو یہ جو لکار ہے اس میں جو پرارم بھک ہے پہلا دیکھنا سامان نے ورطمان کال جسے کہتے ہیں ہم تو وہ جو ہے لٹ لکار لٹ لکار مطلب کیا سامان نے ورطمان کال ہم لوگ جو کیوں جو ورطمان کال نیمت روح سے دیکھتے ہیں اس کو لٹ لکار کہتے ہیں تو یہ جو سارے لکار ہے نا ان سارے لکاروں کو ایک 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 کر کے ان کی تھیا کرتے ہیں کس پرکار سے وہ بنتے ہیں یہ چیز ہمیں جو ہے وہ دیکھنا جیسے اگر آپ لٹ لکار لیتے ہو تو دیکھئے پٹھ جیسا دھاتو ہو کوئی مطلب پڑھنا پٹھ تو ریڈ اور ٹو ڈیسائیڈ تو یہ جو پٹھ ہے یہ لٹ لکار میں مطلب سامان نے ورطمان کال میں کیا کیا پرتے لے گا وہ پرتے لگا کے یہ جو ہے لٹ لکار کے روح بنے گا ایسی بات ہے یہاں جیسے کوئی پڑھتا ہے ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ پڑھتا ہے ہی ریڈز what does he read he reads suppose گیتہ تو جو گیتہ پڑھتا ہے وہ تو اس میں ریڈز جو ہے وہ انگریزی کا ادھارم دے رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ انگریزی کو سامجھتے تو یہ جو کریا ہے یہ کریا چلتی ہے یہ کریا چل رہی ہے یا چلتی ہے نیامیت روح سے وہ کرتا ہے یہ بتانے کے لیے یہاں پر یہ پریوکت ہوتا ہے تو اس کو سانسکرٹ میں جب بولیں گے تو وہ سہ گیتام پٹھتی ایسا بنے گا تو یہ جو پٹھتی ہے یہ لٹ لکار کا پریوک ہے ایسے کہا لٹ لکار مطلب سامان ورطمان کال کا پریوک ہے پٹھتی باقی سہہ تو آپ جانتے ہو وہ ہی کے لیے وہا کے لیے پریوکت ہوا ہے اور پھر گیتا جو ہے کیونکہ کرما ہے یہاں پہ اس لیے گیتام سہہ گیتام پٹھتی اس لکار سے تو یہ جو پٹھتی ہے وہ کیسے بنا یہ ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ورطمان کال کے لیے خاص کر کہ پہلا جو لکار ہے تو یہ ایک ایک لکار جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو پھر وہ آسان سیاہ سمجھ جائیں تو میں تو پرائیمری یہاں پہ آپ کو پانچ لکار جو ہے بمکتہ بتاؤں گا کیونکہ ان کا سب سے زیادہ پریوکتہ اور پھر انہ لکار جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو کتاب میں دیا پڑھاؤں گا باقی کا پریوک صرف دکھا دوں گا کیسے اور وہ خاص کر کے ہم لوگ دیکھیں گے پہلے گن کے لیے چوتھے گن کے لیے چھٹے اور دسوے گن پہلا چوتھا چھٹا اور دسوے یہ چار گنوں کے لیے ہم لوگ اس کو دیکھ پہلا گن ہے بھوادی گن چوتھا ہے دیوادی گن چھٹا ہے تودادی اور دسوہ ہے چھرادی ایسے گن ہے گنوں کے لیے خاص تو یہ چھوڑ کے باقی گن جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی ارنیم پرکریہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس میں چاہیں گے نہیں کیونکہ اس میں ہی زیادہ تک سارے دھاتو کور ہو جائیں دو سے لے کے بچے ہوئے گن جو ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے تو پھر آپ نے لگو سی دھانت کوم دی آدھی کور میں آپ جوئن کر سکتے ہو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک چار چھے اور دس اس میں ہی اتنے دھاتو کور ہو جاتے ہے کہ جو بھی پریاب چاہیے وہ کچھ آپ کو سمجھ جائیں گے اور خاص کر کے پانچ لکار بھی سمجھ جائیں گے تو اس پانچ لکار میں بہت سر پہلو سیکھنے کو مل جائے دیکھ اس میں ہم لوگ سب سے پہلا لکار دیکھتے جو کی ہے لٹ لکار لٹ لکار جو سامان نی ورط مان کال ہے سمپل پریزنٹ ٹین جس کو بہت اس لٹ لکار کی یہاں پہ بات ہو رہی تو آپ کے سانسکر گرامر میں یہ جو ہے وہ دیا گیا ہے آگے چھٹے نہیں چھٹے نہیں پانچ ادھیائے میں آتا ہے دیکھیں یہ جو پانچ وہ ہے اس میں اس کے بارے میں وستار سے ورمم دیا ہے چھٹے تو اب لوگ اس کو دیکھیں گے کیسے یہ بنتے ہے وغیرہ اور یہ اچھے سے سمجھ جائیں گے آپ تو پھر آگے آپ کو کوئی بھی لکار کے بارے میں کچھ بھی کچھنائی نہیں ہوگی اس کو اچھے سے سمجھ دیجئے لٹ جو ہے لٹ کے بعد لنگ ہو سارے باپی آرام سے سمجھ یہ بات چھٹے لٹ لکار یعنی ورطمان کال تو ورطمان کال مطلب کیا وہ گیتہ پڑھتا ہے تو اس کا عرث کیا ہے وہ اب ہی گیتہ پڑھ رہا ہے کہ وہ نیام ترک سے گیتہ پڑھتا ہے یہ بات بتانی آ تو دونوں بھی عرث ہو سکتے اب بھی کوئی اسی کشن کوئی گیتہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو بولنا ہے کہ وہ گیتہ پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے تو آپ کہ سکتے ہو سہا گیتہ پڑھن آ دھونا یہ اب بھی کہ اب بھی اسی کشن جو ہے وہ گیتہ پڑھ رہا ہے اسی وہ جو ہے اب بھی گیتہ پڑھ رہا ہے اس کا ایسا رف تو ہم یہاں پہ جب لٹ لکار کہتے سامان یا برخمان کا تو اس کا عرث دونوں پکشن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت اب ہی کر رہا ہے اس کھریا کو یا اب ہی نہیں کر رہا ہو لیکن آپ ریگولرلی گیتہ کو پڑھتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ گیتہ کا ادھیان کرتا ہے تب ہی بھی آپ لٹ لکار پر سہا گیتہ پڑھتی ہاں وہ گیتہ پڑھتا ہے کیا تم گیتہ پڑھتے ہو اہم گیتہ پڑھا میں گیتہ پڑھتا ہوں مطلب میں ریگولرلی باہر میرے ساتھ نہیں آسکتا کیوں کیونکہ اہم گیتہ پڑھتا ادھنا اہم گیتہ پڑھتا اتائے گا اگن تم شرط ایسے بول سکتا ہے تو لٹ لکار جو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ورط مان کی جو کریا ہے اس کا بود ہو تو ایسے ہی بھوت کال کی کریا تو یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے یہ کال آرث کال آرث والے لکار دیکھ رہے کال کا بودھ ہو رہا ہے آگے چل کے ایک بودھ بھی ہوتا ہے بودھ آرث بولتے کہ بھائی موڑ کیا ہے موڑ انگری زمین آپ کے ساتھ کال مطلب ٹینس ہو گیا ٹائم ہو گیا تو لکل لکار جو ہے یہ کال کا بودھ کرانے والا ہے کچھ کچھ آگے جو ہے وہ بودھ کچھ الگ کرائیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ واقع آگیار تھک ہے کہ یہ واقع ودھی ر تھک ہے آگیا دی جا رہی ہے کہ کچھ ودھی بتایا جا رہا ہے ایسے یہ جو ارث ہوتے ہے اس کو موڑ کہتے ہیں وہ آگے آئے گے میں بتاؤ گا یہ جیسے آئیں گے ابھی تو ہم لوگ ایک کال آرث کی بات کر جو سمع بتا رہا ہے وہ جو کریا ہے اس سے وہ کیا ورطمان میں کر رہا ہے کہ بھوشت میں کرے گا کہ بات ہے تو اس لٹ لکار میں جیسے مانیے ہم لوگ ایک دھاتو لیتے پتھ دھاتو پتھ دھاتو یہ جو ہے پرسم پدی ہے اور یہ جو ہے پہلے گن کا دھاتو پتھ دھاتو پرسم پدی پہلے گن ایسے تو ابھی دیکھئے یہ ساری چیزیں جو دھاتو پات سے ملتی ہے دھاتو پات جیسے میں نے کہا تھا یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ دھاتو پاڑ پانینی نے دیا سویم اور ان کے دیئے ہوئے دھاتو پات کی آدھار پہ اور بھی بستار سے دھاتو پات جو ہے بنائے گئے اس میں سے ایک میں دھاتو کوش کر کے آپ کو دکھا کراؤں آپ دیکھ سکتے ہو یہ دھاتو کوش جو ہے اس میں کیا دیا ہے یہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے وربل روٹ ایس گیون بی پانینے پانینے کے دوارہ جیسے وہ دھاتو دیا ہے وہ پھر جو دوسرا ہے وہ اس کا ارث سنسکرٹ میں بتا رہا ہے یہ پانینے نے ہی ارث دیا ہے یہ جو ارث ہے وہ پانینے نے بتا ہے سنسکرٹ تیسرا کولم کیا بتا رہا ہے یہ جو دھاتو ہے جب واسطر وکی میں آتا ہے تو کیسا دکھتا ہے جب پر یوگ کرنا ہے تو کیسا دکھتا ہے سارا اس کا اتو وغیرہ نکال دیا آپ نے کچھ آگم ہے اتھ ہے کچھ بھی جو بھی کچھ اس کے ایکس لیٹر سے اس میں سارے دھاتو آنیٹ سیٹ یا ویٹ آنیٹ کے لیے اے سیٹ کے لیے اس ویٹ کے وی تو یہ چیز بھی جب پروسس شروع ہوگی تب میں بتاؤں تو بھائی دیکھئے یہاں پہ یہ جو ہے سیٹ دھاتو یہ ساتھوی چیز بتا رہے یہ دھاتو آتمن پدی پرس پدی ہے کہ یہ جو ساتھوی چیز ہے یہاں پہ پرس پدی بتا اور انت میں اس کا انگریز میں ارخ بتا ہے تو اک دھاتو ہے اگر اک اک دھاتو آپ دیکھو گے تو اس کا عرض ہوتا ہے جیسے ساپ کی طرح چلنا ساپ کی طرح پٹی لائیام گتو ایسا پانی نے عرض کیا تو یہ پرثم گن کا دھاتو ہے یہ سیٹ دھاتو ہے یہ پرس پدی دھاتو ہے اور اس کا عرض ہوتا ہے سرپ کی طرح وقرہ اور پٹی گتی سے چلنا ایسا ہے تو ایسے یہ دھاتو کا ویا کرن لوگوں نے اس پرکار سینالیس کر کے بنا دیا ہے جو بھی پانی نے دیا اس کو ایک بہت دھن سے سارے کولن میں ڈال کے ہمیں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پردان کر دی ٹھیک ہے تو آپ اگر دیکھو گے پٹ دھاتو تو نیچے پرک کے پاس آرہے ہم آپ دیکھ سکتے ہو اس پرک کے پاس آئیں گے تو وہاں پر پٹ دھاتو مل جائے آگیا یہاں پر پٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے میری سکریم پہ تو یہ جو پٹ دھاتو ہے اس کو سانت گووین پر پٹ دھاتو کا سانسکرٹ میں کیا نام سانسکرٹ میں کیا بولا ہے پانی نیچ وقت آیا مواجی وقت آیا مواجی ٹھیک ہے اوکی اچھا تو اس پٹ میں مول کیا دھاتو ہے پر مول دھاتو پٹ پٹ ہے یہ کون سے گن کا دھاتو ہے یہ سیٹ ہے آنیٹ ہی کے ویٹ ہے پرس میں پدی آتمن پدی کیوں بھائی پدی پرس میں پدی آم بھائی بھائی مول کو اس ایسے یہ پرتے ہیں تو ایسے نو پرتے کیوں ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے چرچہ کی تھی پھر سے کریں گے جہاں تو نو پرتے جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے آپ کو تید وچن اور تین پوروش کے لیے بتا رہے ہیں تو یہ دیکھئے ایک وچن کے پرتے ہیں یہ دوی وچن کے پرتے ہیں یہ بہو وچن کے پرتے ہیں یہ نیچے جو آ رہے ہیں ایک وچن کے یہ دوی وچن کے یہ بہو وچن کے یہ اور یہ جو ہے تی تہا انتی سی تہا تہا یہ پوروشوں کے انصار بھی ہے پرثم پوروش کے پرتے ہیں یہ جو ہے مدھیم پوروش کے پرتے ہیں اور یہ جو ہے اتن پوروش کے پرتے ہیں پرتہم پوروش مدھیم پوروش اتن پوروش ہم نے سکھا ہے یہ یاد ہوگا آپ کو یا وچن بھی سکھے ہم نے ایک وچن بھی وچن بہو وچن تو اس کے انوصار یہ پرتے نو جو ہے وہ لگن تو دیکھئے جب ہم لوگ ان پرتےوں کو لے کے واقعے بنائیں گے تو اس میں جیسا کرتا ہے اس کے انوصار کریابت لینا پڑے گا پرتہم پوروش کا کرتا ہے تو پرتہم پوروش کا کریابت لینا چاہیے ایک وچن کا ہے تو ایک وچن کا لینا چاہیے اس پرکار سے یہ واقعے بنائیں تو جیسے ابھی میں آپ کو پوچھوں گا پرتہم پوروش جو ہے اس کا کوئی کرتا بتائیے کون بتانا چاہے گا پرتہم پوروش کا کرتا ہے کوئی نہیں تو آپ نے تو کہا سبھی ناؤنز اور پرونانز جیسے بالک بالک صفاتو پرتہم پوروش میں کیا بودھ ہوتا ہے آپ بتائیں گی پرتہم پوروش کس کو کہتے ہیں میں اور تم چھوڑ کے جو بھی بہت اچھا میں یا ہم چھوڑ کے اور تم یا تم سارے یا تم دونوں چھوڑ کے جو بھی کوئی ہے اس کو پرتہم پوروش بودھ برابر تو پرتہم پوروش کا یہ چیز ہے کہ اس میں آپ جو سویم ہے اتہم پوروش کا کرتا یا پھر بندھیم پوروش کا یہ دونوں چھوڑ دیئے تو جو بھی ہے وہ پھر پرتہم پوروش کے کرتا بن جاتے ہیں تو رام، سیتہ، رادھا، کرشنا، لکشمن، بھراد سہ، سہ، تہو، تے کوئی بھی چیز کوئی بھی آپ بولیے کرتا یہ سارے کے سارے پرتہم پوروش کے کرتا مدھیم پوروش کے کرتا یعنی تم تم دونوں تم سارے اور پھر اتہم پوروش کے کرتا یعنی میں ہم دونوں ہم سارے سنسکرٹ میں ہم دونوں بولتے ہیں کیونکہ ویسا ایک وچن ہے سنسکرٹ میں الگ سے باقی بھاشاوں میں تو دو ہی وچن ہوتے ایک سنگلر ہوتا ہے ایک وچن اور پھر ایک وچن کے بعد باقی سارا بہو وچن مانا گیا لیکن سنسکرٹ میں ایک وچن ہوتا ہے دوی وچن ہوتا ہے بہو وچن تو اسی لیے جلی میں میں بول رہا ہوں تو میں ہم دونوں ہم سارے ایسے بول رہا ہوں تو یہ ہو گئے اتن پرش کے کرتا تم دونوں ساری تم تم دونوں تم سارے یہ ہو گئے مدھیم پرش کے کرتا اور پھر انت میں جو بھی بچا ہے رام دو رام کئی سارے رام یا پھر ایک بالک دو بالک کئی سارے بالک ایک کنیا دو کنیا کئی ساری کنیا یہ سارے پرکم پرش میں آئے تو جو بھی ہمیں کرتا جو ہے اس کے انوصار ہمیں پرتے لگانے پڑے یہ ہمارا کرتا اگر ایک وچن کا ہے پردھن پرش کا ہے تو وہی جو پرتے ہے اس کو لینا چاہیے تو یہ بات ہے تو جیسے پتھ دھاتو ہے اور اگر میں یہاں پر پرتے لیتا ہوں مانیے کرتے لیں کرتا جو ہے کرشنا تو کرشنا کیا کر رہے بھائی کرشنا پتھر کو پڑھ رہے شریماتی رادھرانے کی کوئی پتھر کو پڑھ رہے ایسے اگر ہم مانتے تو کرشنا ہاں پتھرم تو کرشنا ہاں پتھرم تو اس پتھ کو ایسا پرتے لگے گا جو اس کرتا کے ساتھ چلے یہ کرتری پر یوک کا نیام ہوتا ہے ایسے ہی جو بھی کرتا ہے اس کے انوصار کریا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرتری پر یوگ پر یوگ ہم لوگ آگے دیکھیں گے لیکن اس کو کرتری کرتا کے ساتھ کریا چلے جب آگے کرما کے ساتھ کریا چلے گی تو اس کو کہتے ہیں کرمانی وہ آئیں گے آگے کرتری کرمانی اور ایک بھاوے بھی ہوتا ہے بھاوے بھاوے یہ تینوں چیزیں دیکھیں گے لیکن یہاں پہ کرتری کے لیے بتا رہا ہوں میں کرتری کو ہی لے کے چلیے پریوگ الگ وشہ ہے اس کو الگ سے دیکھیں تو کرشنہ یہ ہمارے کرتا ہے پتھر کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتھر کو جو ہے اچھت پرکتے ہیں اس کو جوڑنا ہے یہ جو سارے پرکتے ہیں تو اس میں سے تو اچھتے بھل رہاں پرو آپ بتائیں گے مجھے اس میں سے کونسا پرتے آنا چاہے اس کو پرتے لگے گا کیوں لگے گا کیونکہ یہ پرو جی کرشنہ ایک بچن پرتھم پروش ہے پرتھم پروش ایک بچن ہے اس لیے پرتے بھی کونسا لگے گا ایک بچن ایک بچن اور پرتھم پروش بہت اچھے تو جب یہ اس پرکار سے پرتے لیتے ہیں تو یہ پٹھ جو ہے اس کو تی پرتے لگے یہ بن جاتا ہے پٹھتی تو ایسا واقعہ بنا کرشنہ پترم پٹھتی اب یہ پٹھتی کیسے بنا یہ بتاؤں گا میں یہ جس آگے وہی دیکھ سرچہ کرنے والے پٹھ دھاتو کو پہلے اوھکرن لگا بن گیا پٹھا پھر اس کے آگے تی پرتے لگا بن گیا پٹھتی لیکن یہ بیسک کنسپ جو ہے سمجھ لیتے ہیں اگر میں پتر پڑھ رہا ہوں اہم پترم تو جب اہم کہوں گا میں تو پھر کرے گا تو اتن پروش ایک وچن کا کرتا ہے اس لئے آپ کا کریا پت جو ہے وہ اتن پروش ایک وچن کا ہی سفکس پرتے جو ہے وہ لے گا یہ بات ہے تو اہم پترم پٹھامی ایسے یہ بنے گا صحیح بات ہے تو یہ بات ہے کہ کرتا کے ساتھ کریا چلتی ہے کرتری پر یوگ ہم لوگ کرتری پر یوگ دیکھتے ہیں تو کرتا کے ساتھ ہی جیسا کرتا بن لے گا یہ بات تو اس لئے سانسکرپنا کیول کریا دیکھ کے بھی آپ کو کرتا سمجھ جاتا کیول کریا سے میں اگر صرف ایسا بولتا ہوں پترم پٹھامی تو پترم پٹھامی بول دیا تو رجا کرشنا پر کو کون پڑھ رہا ہے پتر رہی ہے پترم پٹھامی تو یہ میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم آگر اس میں وہ نہیں بھی دیا ہوا ہے لیکن ہم اس لئے لکار دیکھ کے سمجھ سکتے کہ میں پڑھ رہا ہوں پترم پٹھامی بلکل ہاں تو یہ بات ہے تو دیکھئے سانسکرپ میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کرتا کے ساتھ کریا چلتی ہے تو اس لئے آپ کیول کریا دیکھ کے بھی سمجھ جاتے ہو کہ یہ کون کر رہا ہے کر رہا ہے یہ بات ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اس لئے سانسکرپ میں کرتا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پردھام پرشکہ کرتا ہے تو آپ سپیسیفائی کروگے لیکن آدھروائیز جو بدھام پرشکہ ہے یا اپن پرشکہ ہے اس میں تو بولنا بھی نہیں پڑتا اس لئے سانسکرپ پڑی سنکشپ ہو جاتی ہے ویسے تو یہی گن امیانے بھاشاؤں میں بھی ہے جو سانسکرپ کے آدھار پر جیسے پڑھتا ہوں آپ نے بول دیا تو وہ سمجھ گیا ہندی میں بھی پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں یہ بات ہے کیونکہ وہ سانسکرپ کے آدھار پر بنی ہے اس لئے اس میں بھی چلے گا لیکن آپ انگریزی میں کہتے ہو read اس کا کیا آرد ہے کون بھائی read مطلب you read i read we read they read کون تو اس میں تو specify کرنا پڑتا ہے i read you read یا پھر read یعنی کوئی کہے گا آگیا پڑھو تم کر read اس پرکات لیکن سانسکرپ میں آپ کو کئی بار ایسے لکھے گا کہ کیول کریا پر رہتا ہے اور اس کریا کے آدھار پر ہی آپ کو کرتا سمجھ جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے انوائی کرتے ہوئے آپ انوائی کرتے ہوئے جب جو کریا پر ہے ان کے پرکتے پکڑ لیتے ہو تو ترن سمجھ جاتا ہے یہ کون سے پرش کا کون سے وچن کا کرتا ہے اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ پہلا مانے کوئی سمپل شلوک دیجئے آتھم آرام آشتا منویو نرگند تھا پیو رکھوں میں کوروانتی اہی تکین بھکتین اتھم بھو تا گھنو پری کوروانتی تو دیکھئے میں یہ شلوک بھی دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہوگی اور اس سے کچھ انوائی آدھے کے کنسپٹس کیسے کھلتے ہیں یہ میں دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے اب اس شلوک کو دیکھئے تو اس شلوک میں نتائی پریہ پربو آپ دیکھئے اس شلوک میں کوروانتی نامک جو ہے یہ یہاں پہ کریہ پد ہے اور یہ لٹ لکار کا کریہ پد ہے لٹ لکار جیسے ہم نے ابھی لٹ لکار کے پرتے دیکھئے تی تہا انتی سی تہا ہتھا اور می وہا مہا تو جیسے ہی آپ کوروانتی دیکھتے ہو تو نتائی پریہ پربو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کرتا جو ہے وہ کونسے پوروش اور وچن کا ہونا چاہیے بولیے ہرے کرشنا آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے ستیانان پربو تو یہ انتی آیا ہے تو یہ پرثم پوروش کا بہو وچن میں انتی آتا ہے تو یہ کوروانتی بہو وچن ہی درشا تا ہے اور پرثم پوروش تھرڈ پرسن بہت اچھے دیکھیں پرثم پوروش کا بہو وچن کا اس واقع کا کرتا ہے صحیح سمجھ گیا کیوں کیونکہ انتی آیا ہے دیکھ رہا ہے کلیت تو کر دھاتو سے وہ کوروانتی ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو آٹھوے گرن کا دھاتو ہے اس کی پروسس وہ دیکھیں گے بعد میں لیکن آپ ترنت وہ انتی سے ہی دیکھ گیا آپ کو کہ یہ اس وقت میں کرتا جو ہے بہو وچن میں ہونا چاہیے اور وہ پرثم پوروش کا ہونا چاہیے تو دیکھئے وہ جو ہے یہاں پہ مونی یہا ہے مونی جو ہے مونی شب وہ بہو وچن میں بن جاتا ہے مونیہ مونیہ کوروانتی اب یہ آگے وہ مونیوں کو کریابت دیئے ہے سوری وشیشن دیئے ہے آتما راما ہاں مونیہ نرگرن تھا ہاں مونیہ کیسے مونی جو آتما رام مونی ہے کیسے مونی جو نرگرن تھا ہے بھائی ساری گرنثیوں سے مخت ہوئے یا سارے گرنثوں کے پڑے گئے ہے سارے بکس کے پڑے گئے ہے وہ تو ساکشبکاری ہو گئے نرگرن تھا شبد کے کا یاد تو اس واقع میں پوروانتی کی پوروانتی ایسا پرشن پوچھا جاتا ہے دیکھو انوائی کیسا کرتے سب سے پہلے کریابت پکڑتے اور کریابت کو پوچھتا جاتا ہے کی کون پوروانتی کی کروانتی کیونکہ یہ بہو اچھا نہے کرتے کون کرتے ہے تو ہم لوگ بولتے ہے مونیہا کروانتی مونی کرتے ہے اچھا مونی کیا کرتے ہے اس وقت میں کرما کیا ہے ویجا لکشمی ماتا جی آپ بتا سکتے اس وقت میں کرما کیا ہے مونی کرتے ہے کچھ کیا کرتے ہے سکھ مار لہیتا ماتا جی آپ بولی بھاکتی کرتے بہت اچھے مونیہا بھاکتی کروانتی دیکھو آپ کا کرتا کرما کریا کلیر ہو گیا مونیہا بھاکتی کروانتی یہ ہے اس واقعہ کرتا کرما کریا ابھی آپ کو صرف دیکھنا ہے کون سے کرما کے ساتھ کون سا وشیشن آیا اور کرتا کے ساتھ کون سے وشیشن آئے بس ہو گئے آپ کان گئے تو مدہ کیا ہے جو آگے نیم دیکھیں گے جو کرما کی بھاکتی ہوتی ہے جو کرتا کی بھاکتی ہوتی ہے وہ کرتا کے بھاکتی بھاکتی ہوتی ہے وہ ہی لنگ ہوتا ہے وہ وچن ہوتا ہے یا بھاکتی لنگم وچن جو وشیشن مطلب ناؤن اور وشیشن مطلب ایڈج جو وشیش جو ناؤن ہے اس کا جو وچن یا لنگ ہوتا ہے وہی لنگ دہرن کرتا ہے وشیشن تو اس واقع میں منیح بھاکتی کور بنتی تو اس منیح کے وشیشن جو ہے آتما رام آہ یا پھر نرگران تھا یہ جو ہے منیح کے ساتھ ہی چلیں گے مطلب منیح جیسے منیح جیسے پردھم پرش بہو وچن میں ہے ویسے آتما رام آہ بھی بہو وچن دیکھئے یہاں پہ آتما رام آگیا آگیا بہو وچن آپ اگر جا کے نیچے سینونیمز میں دیکھو گے تو آتما رام آہ بہو وچن مون یا نیر گھ وچن یہ دونوں جو ہے اس منیح کے بنے وشیشن تو کیا بلو گیا آتما رام آہ نیر گران تھا منیح بھکت مکر بھکتی بھکتی کے دیے کیا ہے آہ ایتو کی اور وہ جو ہے بھکتی کے ساتھ ہی ویسا ہی ویبھکتی ویسا ہی وچن اور لنگ لے گا جیسے بھکتی ہے نا یہ بھی آہ ایتو کیم ہو گیا تو آتما رام آہ آتما رام آہ نیر گران تھا آہ آہ ایتو کیم بھکتی کورو بان تی اچھا یہ بھکتی جو ہے کس میں کرتے ہے کس کے چرنوں میں بھکتی کرتے ہے تو اس کو بتاتے ہوئے اور ایک شبد پریوکت ہو گیا کس کے چرنوں میں بھکتی کرتے ہے کون سا شبد ہے اگزیک آتما رام آہ نیر گران تھا چ مون آہ اگزیک دیکھو کہا تک آپ کو آگ یہ سمجھ گیا آپ گیا تو ایسے ایسے ہری جو ہے ایسے گنوں سے بڑے ہوئے ہے یہ دوسرا واقع بن رہا ہے اس پرٹیکلر شلوک میں یہ جو واقع ہے ایسے گنوں ہری یہ ایک دوسرا واقع ہے اس کا کریا پتہ ہے استی استی وہ استی وہاں پہ دکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ ہے دو واقع بن آتما راما ہا نرگ تھا ہا چ منا یہ بس فنش ایک کرتا کرما کریا کی ایک واقع فنش ہو گیا اب دوسرا واقع ہے ایسے گنوں کے ہے ہمارے ہری ہری ایسا واقع ہے تو ایسے گنوں والے ایسے گنوں والے ہری ہے جن کی بھکتی آتما رام اور نرگ ران تھا ایسے سادھ بھی کرتے ہے باقی تو اپی اور ایک آتما رام نرگ ران شبدا کی کئی کئی آرد ہے لیکن basic انوائ آپ سمجھ رہے ہو کیسے تو ایسے سنسکرٹ میں انوائ کیا جاتا تو جیسے ہی آپ کریا کو سمجھتے ہو نا وہ کریا پد کون سے لکار کا ہے کون سے پروش کا ہے کون سے بچن کا ہے ترن آپ سب کچھ کھلنے لگتا ہے پھر آپ سہجتہ سے جو کرتا ہے اس کو پکڑ پاتے دیکھیں اس واقعے میں ہری ہی جو ہے یہ ایک وچن میں ہے تو اس لئے یہ کورونتی اس کا کریا پد نہیں ہو سکتا تو ترن سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو شبڈ ہے اس کا کوئی تو انیا کریا پد ہونا چاہیے تو برابر ہے یہاں پہ وہ ادھیارت ہے دکھ نہیں رہا ہے لیکن آپ کو وہ لانا پڑے گا اور آپ بولو گے ایسے ہری گنوں والے ہے ہری جو ہے ایسے گنوں والے بس فنش تو اگر ایک دم literally سنسکرط میں اس کا انواز کروں گا میں تو پھر میں اس کو دو statement میں بنا دوں گا پہلا statement میں بناؤ ہوں گا کہ جو آتما رام نرگران تھم منی ہے وہ بھی ارکرم کی بھٹی کرتے ہے اور دوسرا واقع میں کہوں گا ایسے گنوں والے ہیں ہمارے ہری ہمارے ایسے گنوں والے ہیں ہری بس فنش that's it یہ translation ہے اس شلوک تو اس پرکار سے انواز جو ہے سمجھ لگتے ہے اگر آپ کلیا جو ہے وہ کلیر ہے سارے آپ دیکھیں لٹ لکار کے کئی سارے شلوک ہیں تو وہ جو سارے شلوک میں ہے اس فرکار سے انالیس جو ہے وہ بتا رہے اور ایک شلوک دکھاتا ہوں پھر آپ آگے کا بش بتاؤ گا دیکھیں یہ پریکٹیکل چیز میں بتا رہا آپ کو اگر آپ میں سے کس کو لگ رہے کیا بتا رہے دیکھیں یہ چیز کرنے کے رہے تو ہم سیکھ رہے ہے آپ کو جب میں شلوک میں دکھا دوں گا کہ یہ کیا وچن ہے اور پراتی پدکم کیا ہے تو یہ صحیح جا رہے آپ دیکھیں آپ نے کہا بدن جو ہے پرثم پرش بہو اچن ہے تو کرتا بہو اچن ہی ہو نا چاہی اور کون سا پرش ہو نا چاہی پرثم پرش ہی ہے بلکل صحیح بات ہے تو اب تتو ودہ اگر یہ کہہ رہے ہو کرتا ہے تو تتو ودہ میں کیا پراتی پدکم ہے کیا وچن ہے کیا پوروش ہے بتائیں گے آپ پوروش اور وچن تو بتا دیجئے پراتی پدکم تو ٹھیک ہے پرتم پوروش بہو وچن ٹھیک ہے that's perfect okay تو تتو ودہ یہاں پہ کھرتا ہے تتو ودہ ودانتی تتو ویت لوک بولتے ہے بہو وچن میں یہ تو نور پہوپاد جی نے دیکھئے کیسے ٹرانس ٹرانس دیا در لرنیڈ سولز کیوں کیونکہ یہ بہو وچن لرنیڈ ٹرانس ان ٹرانس ویدہ ودانتی تو اس میں جو پراتھی پدکم ہے وہ تتو ویت پراتھی پدکم اکارانت ہے تتو ویت اور یہ بہو وچن میں بنا تتو ویدہ ٹیک ہے اس پرکات تو تتو ویدہ ودانتی تتو ویدہ تتو وم ودانتی تتو ویت جو ہے اس تتو کو بولتے ہے کرتا کرم کریا کیا ہے اس میں دیکھ تتو ویدہ تتو ودانتی بس یہ کرتا کرم کریا تتو ویت لوگ تتو کو بولتے تتو ویدہ ہو گیا کرتا تتو وم ہو گیا یہاں کرما اور ودانتی ہو گئی اب وہ جو تتو وم ہے اس کو qualifier لگائے ہوئے جو تتو کو ویشیشن لگائے گئے ہے جو اسی کے وقتی اسی کے وچن اور اسی کے لنگ کے ساتھ چلے گئے یہ رول ہے ویسے ہی ہوتا ہے اس تتو شبد میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں کوئی کی کیا اس میں جو ہے ویشیشن لگے ہوئے کون بتانا چاہیے تتو شب سوشل گو پہ ما تجیب ہوگی سوشل بہت سوشل جیانم اور ادویم اوکے جیانم ادویم یہ لگے ٹھیک ہے بہت اچھا جیانم ادویم یہ لگے ساتھ ہی ساتھ دیکھئے یت اور تت بھی لگے اوکے ودنتی تت تتو بدس تتو یت نیانم ادویم تو اس میں یت جو لگا ہے وہ بھی تتو تتو کے لئے لگا ہے ادویم اور دنیانم یہ بھی جو ہے اس تتو کے لئے لگے تو وہ تتو جو کی ادوی دنیان ہے ادوی ہے اور دنیان ہے یا ادوی دنیان ہے ودنتی تت تتو بدس تتو یج دنیانم ادویم تو اسی تتو کو جس کو تتو بد لوگ ادوی گیان کہتے ہے اسی کو شبدیتے ابھی دیکھئے یہاں پہ کیا ہو گیا دوسرا ورب آ گیا لیکن یہ ہو گیا کرمنی پر شبدیتے جو ہے وہ کرمنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دو ورب بھگوانی شبدیتے شبدیتے مطلب کہا جاتا ہے یہ کرمنی پر کہتے ہے اور کہا جاتا ہے اس میں امتر ہے کوئی کھاتا ہے اور کھایا جاتا ہے کھادتی سہ فلم کھادتی تین فلم کھا جاتے اس کے دوارہ فل کھایا جاتا ہے تو ویسے وہ کہتے ہے اور ان کے دوارہ کہا جاتا ہے ایسی بات تو یہ تو کرمنی پر میں ہم دیکھیں گے لیکن تتو لوگ جس تتو کو عدیان یا جس تتو کو عدوائی جان کہتے ہے اسی کو برہم پرماتمہ ایسے کہا جاتا ہے that is the translation finished شلو برہم ایتی ایتی مطلب برہم پرماتمہ بھگوان ایسے اس کو ہی کہا جاتا ہے جس کو تتو بیت لوگ عدوائی جان کہتے ہے اسی کو برہم پرماتمہ بھگوان ان شبدوں سے کہا جاتا ہے شبد یتے literally they are known by this nomenclature دیکھیں آپ کتنا سرل ارث جو ہے شلوکوں کا وہ جاتا تو یہ انوائی ویدھی ہے آپ کو پکڑنا چاہی یہ کریابت کیا ہے اور اس کریابت کا کرتا کرما کریابت سامج گیا تو بس ہو گیا آنگ باقی اس کا ارث کیا ہے وہ ارث کے لئے تو آپ کو آچاری سے لینا پڑتا ہے یہا پہ برہم شبد کی کی بھگرہ وقت یوج نا اکش پس سما دھانم بیا پنچ لکش پراش روپ قرآن کا شلوک ہے کہ کوئی بھی ٹیکہ جو ہوتی ہے نا ایسی لکھی جاتی ہے کہ اس میں پانچ ویبھاگ ہوتے پدچ چھت ہوتا ہے پدار ارث ارث ہوتی ہے تو پدچ چھت کے بعد میں پدار ارث ہوتی جو ہے تو وہ پدن کا ارث آدھی بھلے کوئی سامان نا رکھ سے ارث کر لے لیکن واسط ایک مول ارث اس کا صحیح ارث وہ تو آچھ رے کی ٹیکہ سے ہوتی ہے تو جب میں آپ کو شلوکوں کو واسط لے کہ انوائی کتما اس کورس کے انت میں دکھاؤں گا تب میں یہ پانچ سٹیپ آپ کو بتاؤں گا پھر سے اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ پانچ سٹیپ کیسے فالو ہوتی ہے انوائی اور ٹی کا آدھ پہ یہاں پہ میں بس اتنا بتانا چاہتا کہ دیکھئے ایسے سنسکریت کے کریابادوں پہ جن کا hold ہے جو سمجھتے ہے ان کے آبھار پہ ان کو بڑا سرل ہوتا ہے شلوک جو ہے اس کو کھول نا ایسے تو بڑے بڑے شلوک بھی رہنے دیجئے کتنا بھی بڑا شلوک لیکن اس میں آپ کو جہاں کریاباد سمجھ نے لگے ہوں گے نا اتنے وقت بنیں کم سے کم کم سے کم اتنے وقت بنیں گے آپ کی آمو آدم جیسے اوم نمو بھگبت بھاس دیو آئے تو اس وقت میں اس شلوک میں مجھے کریاباد بتائیے ساتھ ان کو ان پرو آپ بتائیں کہ کریاباد کیا کہ نمو نمو جو ہے وہ کریاباد کی ترہ ایکٹ کرتا ہے ایکچلی اویے ہے بڑ کریاباد کی ترہ ایکٹ کرتا ہے یہ میں جب کردنت اویے پڑھا ہوں گا سب آپ جان ہوگے ٹھیک آگے آگے بولی مویانتی اور دھیو مویانتی بہت اچھے کون سے وچن اور کون سے لکار کی کری ہے کون سا لکار ہے بہت اچھے چھیک ہے دھی مہی یہ بہت مہت پور نہیں ہے یہ کریاباد اس کے اوپر سارا جی وش ٹی کا ہے حالی میں میں اس کانپور میں پڑھا یا سٹیم پرم دھی مہی دھی مہی یہ بھی کریہ ہے اور یہ کریہ جو ہے لنگ لکار کی ہے لنگ لکار کی کریہ ہے ہم لوگ پڑھیں گے یہ لکار آئے گا یہ لکار جو ہے دھی مہی یہ بہو وچن کی کریہ ہے اور بہو وچن مطلب اس میں let us meditate بہو وچن حالانکہ پربھوپاد نے دھی مہی شبد کے انواد میں پربھوپاد جی نے وہ بہو وچن پہ زیادہ زور نہیں دیا پربھوپاد is translating i meditated we کر کہ نہیں کیا پربھوپاد جی وہ ٹھیک ہے پربھوپاد جی کس شبد پر زور دیتے ہے کس پر نہیں دیتے that is his choice وہ جو ٹھیکہ کار ہے اس کا کہہ سکتے ہو کہ اس کی سوطن ترتا ہے that is ok لیکن یہاں پہ دھیما ہی بہو اچھن ہے اس میں کوئی سندھے نہیں وہ تو ایک دم clear ہے اس کو سارے آچاریوں نے سمجھا ہے دھیما ہی بہو اچھن شش شا بھی پر آیا تک کیوں کیونکہ یہ سمجھ شش کو لے ہم لوگ آئیے ہم دھیان کرے ایسے بولا جا رہا ہے آئیے ہم دھیان کرے اس پرم ست پر ایسے بات تو یہ ست یم پرم دھی مہی ویم ہم سارے ست یم دھی مہی ویم پرم ست یم دھی مہی یہ واقع بن ویسے ہی مہی ایک کریا ہے ویسے ہی تینے ایک کریا ہے تینے بھی کریا ہے اس میں تینے وستارت کیا لٹھ لکار کی کریا ہے ویسے ہی اس دھی کر کے کریا ہے جن مہی ست ی ی تہ اس تی تو وہ اس اس تی سے بہت سارے وقت بنیں گے تو ایسے دیکھے اس تینے مہین تھی اور دھی مہی کم سے کم اس انواد میں چار یا پانچ نموہ کو پکڑ کے اس میں واقع جو ہے انواد میں بنیں گے تو ایسا وشال بھی کوئی شلوک رہے لیکن اگر آپ کو اس کے کرتا کرمک سمجھتے تو پھٹا پھٹا آپ اس کا سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے کیسے اس کا کون سا کرتا کرمک ساتھ جو ہے وہ لگے ہو ہے ایسے شلوکوں کا انواد کرنے کے لئے تو ہمیں تھوڑا اور دھن سے سکھنا پڑے گا مدہ ہے کہ آپ کو سمجھ 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 چاہتا تھا کہ کیسے کرتا کے چھیک ہے ستیان پرو بلی پرو وہاں پر آپ نے ایک استی کا ایک ادھارن دیا کریہ کا وہاں پر استی سمجھ میں نہیں آیا اوپر جنماد سے یا تو پہلے بھی آپ نے بتایا ایک آستی کا لیکن دیکھئے یہ ایسا ہے یتہ جنماد اسیا اسیا مطلق اس جگت کا اسیا وشوس اسیا وشوس اس جگت کا جنماد جنماد یتہ جس سے from whom تو when you say جن سے اس جگت کا جنماد آپ کریہ کیا ڈالو گیا جن سے اس جگت کا جن ماد تو واقع کو پورا کیجئے جن کا جن سے جن سے اس جگت کی اتپتی ہوئی ہے تو ہوئی ہے برابر ہے تو وہ جو ہے ہوئی ہے نا that is اسی اکی یتہ literally اس کو آپ دیکھو گے تو یہ ایسا ہے یتہ جن ماد اسی مطلب کیا یتہ جن سے اسی اس جگت کی جن ماد جن مست پرلے بس اتنا ہی واقع بنا ہے جن سے اس جگت کا جن مست پرلے آگے کیا ہے ہے یا جن سے اس جگت کا جن مست پرلے ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یا ہے جو ہے نا جو اسی 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 اس کو انوائی کرتے ہوئے وہ لوگ بولتے ہیں کی جن سے پھر آگے وہ جو استی ہے وہ یہاں پہ بھی لگے گا یہاں جو ارتھے شو ابھیدنیہ سوراٹ استی جو ارتھے شو مطلب جو کرییشن کے میٹرز ہے اس میں یہ ابھیگیا اور سوراٹ ہے ہے تو وہاں پہ ہائے جو ہے وہ پھر سے استی لگا ایسے اس کے الگ 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 واقع بنتے ہوئے اس کا انوائی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے ایسے تو بڑی سندر ویکھ ہے اس لوگ کی تو آپ جانتے اس میں پہلے دو لائن جو ہے سوروک لکشن ہے تو یہ سارا اس لیویل پہ اگر کسی کو سمجھ نا ہے تو اس کو سنسکرپ کا گیان ہونا چاہیے نہیں تو پھر وہ بیسک کچھ کنسپ سمجھ جائے گا بس بس that's it لیکن جب ایک 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 ہائر سپلٹنگ ڈیٹیل میں سمجھ تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے پتہ ہونے چاہیے کیسے یہ کون سے واقع کہا پہ پورن ہو رہا ہے اور اس کے آدھار پہ انیلیس کیسے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس طرح پر میں اتنا ہی بولنا چاہتا کہ ایسے جب یہ لگیں گے کریابد تو اس کریابد کے آدھار پہ کرتا کرما کریا جو ہے اس کے آدھار پہ واقع بنیں گے اور وہ واقع کو انواد کیجئے بس ہو گیا آپ کے شلوک کا انواد ایسے دیکھئے تینے برہم ردھائی آدھ قوائے یہ بھی ایک واقع ہے تینے یہ کریابد ہے چونکہ آپ لٹھ لکار کے کریابد معلوم نہیں ہے اس لئے آپ تینے کریابد کر کے سمجھا نہیں ہوگا لیکن وہ تینے کریابد تو سہ تینے اس واقع میں یہ یا سہ جو ہے وہ کرتا ہے یہ تینے جس نے تینے مطلب وستار کیا جس نے وستار کیا یہ برہم تینے جس نے برہم کا وستار کیا جس نے برہم وستار کیا مطلب یہاں پہ برہم شبد کا ویدی جان ایسا تھا جس نے ویدی جان کا وستار کیا کس کے ردھے میں آدھ کھو یہ آدھ کھو یہ برہم تینے تو ایسے یہ شبد جو ہے واقع جو ہے بنتے جاتے اس واقع میں یہ جو ہے کرتا ہے برہم جو ہے وہ کرم ہے تینے جو ہے وہ کھریا ہے اور آدھ کھو یہ سمپردان کھارک آدھ کھو یہ ردھا جو ہے وہ یہ جو ہے ترتیہ بیوکتی ردھے کے دوارہ یہ ردھا آدھ کھو یہ برہم تینے یہ جو ردھا یہ ترتیہ بیوکتی کرن کھارک یہ جو ہے سمپردان کھارک یہ جو ہے کھتر کھارک یہ جو ہے کھرم کھارک یہ جو ہے کھریا اس پرکار سے اس کھاریٹی سے اگر آپ شلوک سمجھتے ہو تو سورج کی طرح صاف ہے آپ کے لئے اس میں آپ کو کچھ کھو 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 کیا بولا جا رہا ہے تو اس پرکار کھو کون سا شمد کھ لئے ہے کیا کرتا ہے کیا کرما ہے کیا کریا ہے اور پھر اس سے آپ دیکھو شلوکوں کی ویعک جو ہے اتنے اچھے سے کر پائیں گے سننے والا سن کے ہی سمجھ جائے گا بہت دن سے ہر چیز جو پتا ہے سمجھ ہے یہ بات تو اس پر کچھ تو یہ جو پتھتی ہے یا پتھنتی ہے یہ اپنے کرتا کے انوصار وہ کریائیں جو ہے وہ لگے تو دیکھیں یہ کیسی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ڈاکیمنٹ بنائی ہے وہ شیئر کروں گا یہ انگریزی میں ہے میرے پاس اس کو میں پہلے بنائی تھے اور میرے پاس سمی نہیں تھا اس کو انواز کرنے میں آپ سے شیئر کروں گا کسی کو انواز کرنا ہے تو یہ لکار جو ہے یہ میں نے ایک کتاب کے آدھار پر بنایا کیونکہ وہاں پر میں نے تھوڑا دیکھا کہ سب سے سرل ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے تو کتاب بھی میں شیئر کرتا ہوں آج میں کروں گا آپ میں سے جس کو بھی انٹوائن کتاب سے یہ لکار پڑھنا ہے تو اس کو پڑھ لیجئے میں نے یہاں پر ریفرنس بھی دیئے دیکھئے لٹ لکار جو ہے تو یہ انٹوائن کی کتاب کے پارٹ ون سے دوسرا لیسن ہے پیج نمبر چوتھ ہے تو پرس پیج جو اس کے پرت ہے اس لکار میں تو وہ ایسے ہے اب دیکھئے انگ کیسے بنتا ہے یہ پرموک ہے جو پرت ہے اس کے پہلے انگ انگ کیسے بنتا ہے یہ یہ تنگ پر کریان سب سے مہد کیونکہ وہ انگ جو ہے اس کو بس پرت جو میں ہو گئے آپ کا کریہ پر لیکن وہ انگ کیسے بنتا ہے اس میں کافی نیم لگتے تو دیکھئے پہلا نیم جو بھی آپ کے دھاتو میں انتیم سور ہے یا جو بھی اپان کے رسو سور ہے اس کا گن ہو جاتا ہے پہلا نیم دیکھئے انتیم سور جو ہے رسو سور اس کا گن ہو جاتا ہے دیکھئے میں آپ کو کچھ دھاتو بتاتا ہوں یہاں پر میری سکرین میں دیکھئے جی دھاتو ہے جی یا پھر روح یا پھر یہاں کئی ادھارن دیتا ہوں میں ستا نند یہ سب پرثم گان کے دھاتو ہیں پرس میں پڑی میں پرثم گان کی بات کر رہا ہوں یہاں دیکھئے دوسرے جی دھاتو ہے یا پھر کرش دھاتو ہے یا پھر تیاج دھاتو ہے دیکھئے جی دھاتو جو ہے جی تو جی دھاتو ہے پرثم گان کا پرس پرس دھاتو روح دھاتو جو ہے وہ بھی سلل گن مطلب اس دھاتو کے انت میں اگر بیانجن تھا تو بیانجن کو چھوڑ دی دی اس کے پہلے یہاں پہ جو سور آیا ہے کیا وہ رس سور ہے اپان تی رس بیانجن اس میں انتیم سور ہے جو ہے وہ انتیم سور رہے گا بہت اچھے یہ جو ہے یہ انتیم سور ہے اور روح داتو میں کیا ہوا ہے تو اس لئے آپ اس کے پیچھے جائیے اور بتائیے کیا اس کا روح یہ رسوہی ہے یہ رسوہی ہے تو ا ہے یہ برابر ہے تو صحیح ہے دیکھیں انتیم سور جو ہے نا اس میں تو یہ ا ہے اور یہ انتیم سور جو ہے اس سور کا گن ہو جاتا یا روح میں کیا ہوا ہے انتیم سور جو ہے وہ انتیم ورنجو ہے وہ سور نہیں ہے وہ ورنجو ہے لیکن اس کے پیچھے جائیے تو ا ہے وہ رسوہ ہے تو اس لئے یہ دونوں کیسز پلفل ہو رہی ہے جی کے کیس میں یہ انتیم سور والی ہے روح کے کیس میں اپانتی رسو سور والی ہے تو کیا نیم بولتا ہے دیکھئے اس جو ا ہے نا اس ا کا گن کر دینا چاہیے ا کا گن تو دیکھئے گن آپ کو یاد ہوگا جب گن اس کو کہتے ہیں جو ا ا ا ا ہے اس کا گن جب ہو جاتا ہے تو ا ا پلس ا آپ کو یاد ہوگا یہ بن جاتا ہے ا گن میں اور ا پلس ا بن جاتا ہے ا ایسے تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انتیم سور کا آپ جو ہے اس کا گن کر دیجئے تو مطلب ا جو ہے وہ ا بن جاتا ہے ا جو ہے وہ ا بن جاتا ہے اس پرکرز ا جو ہے وہ ا بن گیا ا جو ہے ا بن گیا تو یہ جو جی ہے اس جی میں ا کی جگہ ا یہ جو ہے گن ہے اس کو لینا ہوتا ہے تو مطلب یہ بنے گا دیکھئے یہ جی دھا تو لیا میں نے یہاں پر تو یہ کیسے بنائے جکار پلس ا تو اس کو گن کر دو کیونکہ یہ انتیم سور ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا جکار پلس ا بن گیا جے یہ میں انگ انگ کیسے بن رہا ہے یہ پروسس بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ سٹیپ ہے انگ کی تو یہ انگ میں پہلی سٹیپ ہے کہ آپ پہلے بارے فائنڈ آؤٹ کرو انتیم سور کیا ہے اور یا پھر اپانتے رسوسور ہے کیا اور اس کا گن کرو ایسی بات بتائی جارہا ہے تو جہاں بھی انتیم سور ہے اور اپانتے رسوسور ہے وہاں پہ گن ہوگا ایسی بات لیکن ابھی یہ جیو دیکھئے کیا ہے جیو میں انتیم ور نہ آیا تھا وقا تو انتیم سور میں یہ ٹھیک ہے اپانتے کیا ہے اپانتے تھا ای تو دیرگھ ای ہے تو بھائی یہ تو دیرگھ نہیں چلے گا اپنے کو تو اپانتے رسوسور چاہیے تھا تو یہاں پہ گن نہیں ہوگا تو یہ جیو ایسی بنا رہے ہیں جیو بس ایسا کا ایسا رہ جائے یہ جو جی ہے وہ تو جے بن گیا یا یہ جو روح ہے روح اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے ریفہ جو ہے ریفہ کے بعد میں جو اکار ہے اس کو انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے کہا کہ اس کا گنڈ بنا دو مطلب اکار کا گنڈ بنتا ہے او تو یہ کیسے ہوگا ر پلس او پلس حکار why as it is رہے گا تو یہ بن گیا روح ایسے تو یہ جے بن گیا یہ روح بن گیا لیکن یہ ویسا کا ویسا نہیں گیا کیونکہ اس میں انتن سور بھی نہیں ہے اور جو اپانتے ہیں وہ بھی رسو نہیں ہے تو اس لئے جیو ویسا کا ویسا ہے ٹھیک ہے دیکھئے کرش دھاتو کرشنا والا کرش مطلب to pull to attract کرش کرشن جو ہے اس میں کرش دھاتو ہوتا ہے نا وہ تو اس میں دیکھئے کرش دھاتو میں ماتھورا چندرپربو آپ بتائیں گے اس میں انتیمورنا کیا ہے شاہ ہے شکار شکار انتیم سور ہے کیا یہ نہیں سور نہیں ہے پھر کیا دیکھیں گے آپ آگے اپانتے رسو سور ہے کیا دیکھئے ہاں اپانتے رسو سور ہے اس میں بالکل ہے کیا ہے وہ رو ہے رو تو اس کا جب گن بن جاتا ہے آپ کو یاد ہے کیا بنتا ہے گن جیسے ا کا گن ہو گیا ا ا کا گن ہو گیا ا ویسے ا پلس ر جب تھا تو کیا بنتا تھا کسی کو یاد ہے ار بنے گا ار برابرا تو یہ ار بنا تو مطلب کرش کرش کی کیس میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے جب کرش کا اپنے کو انگ بنانا ہے تو کرش ایسے ہو رہا ہے ککار پلس ار پلس شکار تو یہ ککار ا میں جھڑ گیا یہ ریف ادھر چلا گیا کرش ایسے ہو گیا یہاں تک آئے ہم رو کرش جے یہ کرش کا کیا ہو گیا کرش ایسے تیاج دھاتو دیکھئے تیاج تیاج دھاتو ابھی تیاج دھاتو کی کیس دیکھئے اس میں کیا ہوا ہے شوبہ لکشنی مانتا جی اب بتائیں گی تیاج دھاتو میں کیا ہوا اس میں انتیم ورنہ کیا ہے حال انتیم حال انتیم حال انتیم جکار جکار ہے جکار ہے تو اس کے لئے آپ پھر پیچھے جا کے اپانتے رسو ہے کیا اپانتے او ہے جو کی رسو تیاج جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ا یہ رسو ہی ہے برابر ہے نا تیاج میں رسو ہے تو ا جو ہے اس کا گن کرنا تو ایکچولی ا کا گن کرتے ہے تو وہ ا ہی رہ جاتا ہے کچھ بدلتا نہیں اس میں ا کا ای مطلب ای کا گن ہوتا ہے تو وہ اے بن جاتا ہے یا او کا گن کرتے تو او بن جاتا ہے ویسے ہی ر کا گن کرتے تو ار بن جاتا ہے لیکن جب ا رہتا ہے تو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا تو اس لئے وہ ویسے کے ویسے رہ جائے اگر تیاج ایسے کے ابھی اس میں لاشٹ بچی کیس نند ٹھیک ہے تھانکیو مادر جی تو نند ابھی نند میں دیکھئے یہ تھوڑا ایک بشیش ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انتیم ورن جو ہے وہ تو وینجن ہے نو ڈاؤٹ اس کے بعد اپانتی جو ہے سور وہ رسو ہے ای ہے لیکن جب اپانتی رسوسور کے بعد میں جب آگے سنیوکت وینجن ہوتا ہے تو اس کو دیرگہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ سنیوکت وینجن ہے نا اور دف تو اس لئے اس کو دیرگہ ہی مانتے ہیں اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا وہ ویسے کہ ویسے رہے دیکھئے میری ڈاکیومنٹ میں میں نے یہ نیام ڈال دیا اگر شارٹ میڈیل ووول اگر اپانتی رسوسور جو ہے وہ اس کے بعد میں اگر کمپاؤنڈ کانسوننٹ مطلب سنیوکت وینجن آتا ہے تو پھر اس کو دیرگہ ہی مانتے ہیں اور کوئی بدلاؤ نہیں جسے نند کی کیس میں ہوا نند چونکہ یہ نکار اور دکار جڑے ہیں تو وہ سنیوکت وینجن ہو گئے اور اس کے پیچھے بھلے ہی اپانتی رسو اس کو دیرگہ ہی مانتے ہیں اور گن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو نند کی کیس میں نند کی رہی تو یہ پہلی چیز ہے اس کے دھاتو کو لے دوسری چیز ہے اس میں وکرن ابھی ایڈ کیا جائے تو یہ سب ہم لوگ جو پہلے گن کے دھاتو دیکھ رہے ہیں تو ابھی دوسری سٹیپ ہے انتی سور اور اپانتی رسو سور والی پہلی سٹیپ ہو گئی ابھی دوسری سٹیپ میں وکرن ا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ا جو وکرن ہے جیسے ہمارے پاس پہلا کیا تھا جے تھا جے پلس ا دوسرا کیا تھا ہمارے پاس روح کا بن گیا تھا روح پلس ا تیسرا جو جیو ہے یا نند کوئی جیو پلس ا تو دیکھئے ایسے یہ انگ بن رہا ہے تو جے پلس ا یہ جو ہے یہ ہم نے سندھی سیکھی تھی آیادی سندھی وہ لگانے پڑے جے پلس ا میں تو آیادی سندھی میں جب جے پلس ا ہوتا تو وہ کیا بن جاتا ہے جا پلس آیا پلس ا یہ بن جاتا ہے جا روح جو ہے پلس ا یہ تو سیدھا روح جیو پلس ا جیو ویسے ہی آگے والے کرش جو ہے وہ کرش پلس ا وکرن ہے یہ کرش وکرن مطلب ایک ایڈیشنل میں بتایا آپ جو پرتے ہے اس کے پہلے ایک اتیرکت جو ایڈ کیا جاتا ہے اس کو وکرن کے تو وہ پرثم گن ہم لوگ یہاں پہ پرثم گن دیکھ رہے پہلا پہلا گن پرس بھوا دی گن تو اس میں وہ ا ہوتا ہے گنوں کے انوصار یہ بترن بدلتا جائے گا پہلے گن کے لئے ا ہوتا ہے کرش پلس ا کرش تیج پلس ا تیج یہاں تک آ گئے ہم برابر اب اس کے بعد میں تیسری سٹیپ ہے اس کو انگ جو ہے اس انگ کو پرتے کے ساتھ جوڑ دیجئے بس یہ تیسری سٹیپ ہے آپ یہاں تک آئے تھے جائے جائے پلس پرتے جوڑ دیجئے بن گیا جائے تی روح روح تی جی جی تی کرش کرش تی 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 نند نند تس یہ ادھر بنا تھا نند اور پھر یہ جب تی جڑے گا تو یہ بنے نند نند تی نند تی یت نا بد رہ خشو تی جات تی تو ایسے ہے یہ سارے کے سارے پرتے جو ہے وہ انگ پلس پرتے یہ تی سری چیز ہے دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہے ڈیفرنٹ گنا اور وکرن بھوادی گنا جو پہلا ہے اس کے لیے او وکرن لگتا ہے دیوادی گن کے لیے یہ لگتا ہے تدادی گن کے لیے او لگتا ہے اور چھرادی گن کے لیے آیا لگتا ہے تو ہم لوگ بھوادی گن پہلے گن کے دیکھ رہے مطلب دھاتو دیکھ اس میں او لگے گا تو اس او کو لے کے یہ تین پرتے جو ہے اب اس انگ کو ڈال دیجی تو تین دن پت مطلب کیا انگ پلس پرت ہے اب اس میں بھی نیام ہے اگر پرتے جو ہے اکار سے یا ایکار سے شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وکرن کو چھوڑ دینا چاہیے اگر پرتے مکار یا وکار سے شروع ہوتا ہے تو پرتے کو دیر کر دی سوری وکرن کو دیر کر دی ایسے تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ تین پرکریہ کی پروس کو تھوڑا اچھے سے جان دیجی اس میں تھوڑی ملٹیپل سٹیکس ہے تو ابھی دیکھیں آپ کا جایا بنا تھا جایا تو اس کو یہاں پہ میں نے پرتے کے ساتھ جوڑ دیا تی تہا انتی سی تہا تہا می وہا مہا تو جایا کو جب جوڑ دیتے ہو تو جایا تی جایا تہا ابھی جایا کو یہاں پہ جوڑتے تھے جایا پلس انتی تو بن جاتا تھا جایا تی تیسرا والا دیکھو نا جایا لس انتی سوار ندیر گھ سمدی ہو کے بنتا تھا جایا انتی جو کہ غلط ہے جایا انتی نہیں ہوتا جایا انتی ہوتا تو یہ کیسے ہوا دیکھئے اس کو رسٹرکٹ کرنے کے لئے یہ نیم ہے کہ جب آپ پرتے اگر پرتے پرارم ہوتا ہے اکار سے یا ایکار سے تو پھر وہ جو وکرن ہے اس کو تیاگ دینا چاہیے تو یہ پرتے اکار سے پرارم ہو رہا ہے مطلب جو وکرن ہے پچھلے آپ نے لگایا اس کو آپ چھوڑ دیجئے وہ جائے ہی رہے گا جائے پلس ا وکرن لگایا تھا دوسری سٹیت میں اس کو تیاگ خاص کر کہ اکار سے یا اکار سے اگر پتے شروع ہو رہا ہے تو بس اس کے لئے باقی کسی کے لئے لگے گا نہیں اور اگر وکار یا مکار سے پتے شروع ہو رہا ہے تو اس کیس میں وکرن کو ارسے لے آ کر دیتے دیرگ کر دیتے مطلب دیکھئے وکار مکار کہاں آرہے پرتے وہ آرہے پرتھم پرش کے پرتے وں میں دیکھئے می وہا مہا می وہا مہا برابر تو اس وقت جب جائے جو ہے می کو لگے گا تو جائے می نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مکار یا وکار سے پرتے ہے تو آپ کو وکرن جو آپ نے جائے کو وکرن لگا تھا وہ وکرن آپ کو آ کر نا پڑے گا یہ بن کیا بنے گا جائی آمی جائی آمی جائی آمی آمی دیکھیں یہ م می وہ مہ جائی آمی جائی آمی تو پتھ دھا تو ویسا ہی پتھ تھی پتھ تا پتھ پتھ میں بھی اگر آپ پتھ کو وکرن لگاتے ہو پتھ پلس انتی تو وہ بن جاتا تھا پتھ لیکن پتھ نہیں بنا پتھ بنا ایسا کیوں ہو بھر رج پتھ پلس انتی تو پتھ انتی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں آنکو نہیں لیا ہم نے اس کا آنکو نہیں لیا اس میں وکرن ڈراؤ ہو گیا کیونکہ وہ پرت ساری اتم پروش میں پتھ آمی پتھ آمی آمی پتھ آمی نہیں ہو پتھ آمی پتھ آمی پتھ آمی تو ایسی چار سٹیپس ہے اس میں دیکھئے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ کی سویدہ کے لئے پہلے تو انگ کیسے بنتا ہے جانی انگ میں یہ نیام لگتے پہلے کہ اگر کوئی رسو ہے تو اس کا گن ہوگا انتیم سور اگر ہے تو اس کا گن ہوگا اس کے بعد میں اس میں وکرن ڈالا جائے گا وکرن کے بعد میں اس کو پرتے جوڑے جائیں گے اس پرتے میں دیکھنا ہے کیا اکار ایکار سے شروع ہو رہے یا مکار وکار سے اور اس پرکار سے پرتے لگا کے یہ انتیم آپ کے پت بنا جائیتی جہتہ جائیتی 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 تو اس میں پرش کے انسائر اہم جائیتی آوام جائیتہ ویم جائیتی ایسے بن سکتے اس پرکار سے یہ لٹھ لکار میں پرسم پدھی کی صرف بات کر رہے ہم لوگ ایسے اس پرکار سے پرتے لگ پرتے کی بات ہوئی ہے ابھی تک یہ جو پرتے میں نے آپ دکھائے پرارم میں پرسم پدھی کے ایسے ہی آتمن پدھی کے بھی ہوں گے دیکھ اس میں پرتے یاد رکھنے پڑے گے یا آگے جو بھی آئیں گے تے انتے سے دھے یہ وہ ہے مہ یہ جو ہے وہ یاد کرنے پڑے اور پھر ان پرتے کو آدھر پدھ جو سارے پدھ ہے وہ بند تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو پرتے یاد ہے تو اسے آپ کو سنس آجائے گا کہ یہ کون سے پروش کی اور کون سے بچن کی قریہ ہے ابھی تو آج کل سارے انڈرویڈ ایکس آگئی ہے آپ دھتو کے روپ دیکھ سکتے ہو انڈرویڈ پہ اور سمجھ سکتے ہو کیا ہے پہلے تو سارا یاد کرنا پڑ تھا دھتو روپا والی آگے افکر یاد کرے تو وہ بہت رہا ہوں کہ ہمارے سطر پر مانی آپ میں سے کسی کو کٹھنائیا یاد کرنے تو اس کی بھی سویدہ ہے اتنی سارے انڈرویڈ ایکس ہے اس میں آپ کو سیدھا سیدھا دھتو روپ دیکھتے ہے لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ نا چاہیے وہ کیا پرتے لگا کون سے اس کا کیا پرتے لگا ہوا ہے اگر وہ بھی نہیں سمجھتے آپ تو پھر آپ کو سمجھے گا کہ وہ کہاں پر دیکھنا ہے ایسی بات اس لئے تھوڑا پرتیوں کو بار بار پڑھ کے دماغ میں فٹ ہو جائے کہ ایسے پرتے دیکھتے ہے ترانک بہو چن ہے آمی وہا مہا اس ٹائپ کا دیکھ رہا مطلب اتن پروش ہے سی مطلب سی تھا تھا مطلب یہ مدھیم پروش ہے ایسے تو ید کروش ید اش ناسی ید جو ہو شی داداسی ید سی اور شی دیکھ رہے مطلب سارے کی سارے مدھیم پروش کی پر ید کروش ید توم کروش جو بھی تم کرتے ہو ید اش ناسی جو بھی تم کھاتے ہو ید جو ہو شی جو بھی تم یگ کرتے ہو یگ میں آرپن کرتے ہو جو ہو شی کرو شی آش ناسی یہ سی شی والے جو ہیں سارے مدھیم پروش کے کریابد ہے تو ایسا بھی سنس آنے لگے باقی تو دھاتو جو ہے دیکھ دیکھ کی جان ہو جاتا ہے کہ دھاتو کیسے کس پرکار کے روپ لیتے ہے تو دیکھیں رک رہا ہوں میں یہاں پہ دو منٹ میں ہوئی گیا تو کئی سارے دھاتو جو ہے یہاں پہ دیئے ہے جیسے یہ دیکھئے پانچ واد ہے جو سنس پرسمائی پدی گم دھاتو چر دھاتو جیو درش نم نی پت سارے کے سارے پرکھم پرسمائی پدی کے دھاتو ہے پرکھم گھنہ اور پرسمائی پدی اور ان کا انگ کیسے بنتا ہے یہ بتا دیئے تو زیادہ تر دھاتو تو پڑھ پڑھ کے آپ یاد ہو جائے کہ اس کا کیسے کام کرتا تو ہم نے بیسک رول بتا دیا کچھ کچھ تو رول کے ایکسپشن بھی ہے جیسے گچہ ایکسپشن ہے تھوڑا پش تھوڑا ایکسپشن باقی لیکن ہم نے جو رول دیکھے نا چار رول اس میں یہ سارے کبر ہو جائیں گے سب کے سب جو ہے اس میں کبر ہو جائیں بس کچھ کچھ ایک دام ایکسپشن کے روپ میں چلتے ہے جیسے گم جو ہے اس کا گچہ ہو گیا وہ تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ایسے بھی دھاتو ہوتے ہے گم کا گچہ ہو جاتا ہے لیکن باقی کرش کا کرش کیسے ہو گیا چر کا چر ایسے ہو گیا جیو کا جیو کیسے ہو گیا یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ابھی کے نیم میں نی کا نی کیسے ہو گیا کیونکہ اس میں انتیم جو ہے سور اس سور کا سب سے پہلے گن ہو گیا اس گن کے بعد میں اس کو پھر آگے نی ہو گیا نی کو نی پلس بن گیا نی ایسے بن رہا ہے نی اتی لے کے جہاں چھیک ہے حرے کرشنا تمہیں اگلے کل کے سطر میں اس کے آتما نے پدی اور پھر آگے والے لکار کو بیٹ پھر آپ یہاں پہ کسی پوچھ پرشک ہیں تو پوچھ یا تو جن کو بھی سوائے آگے جا سکتے حرے جی آکرمک کریہ ہمیشہ آتمنی پتی میں پریوک ہوتا ہے اس کا اکرمکریہ ہو کرمانی ہو بھاوے ہو یہ ہمیشہ آتمنی پدی ہی پرتے دیں یہ بات ہے تو آتمنی پدی کے کل کے سچا میں میں یہ چیز بولوں گا ہی تو ویسا ہے برابر ہے یو جو لی سپیکن یو جو لی سپیکن ویسے ہوں گے تو جیسے کچھ کچھ دھاتو ہے دیکھیں یہ ایسا نیم نہیں ہے پکا کی ویسے ہی ہوگا کرے تو ویسا ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی اکرمکریہ ہو اس کے پرسمائی پدی بھی پرتے لگ جاتے ہیں زیادہ تر اکرمک میں آتمنی پدی لگتے ہیں لیکن اکرمک ہو کے پرسمائی پدی بھی لگتے ہیں جیسے ستھا دھاتو ہے ستھا ستھا سے بنتا ہے تشتھتی تشتھتی تشتھتہ تشتھم اس میں تو پرسمائی پدی لگ گئے حالانکہ ستھا تھا تو اکرمک ہے اکرمک ہوتے ہوئے بھی پرسمائی پدی لگتے ہیں تو ایسے آپ کو ایکسیکشنس ایکسیکشنس انڈا سینچ جنرل کچھ ملے گا پیٹرن بٹ اس میں کئی سارے دوسرے بھی پہلو جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پروہ ٹھیک ہے پریشک ہاں وہ ہی بتا رہا تھا نا کہ پیسیو وائس میں کرمانی اور بھاوے بھایوگ رہتے ہیں دو آتمنی کرتری مطلب ایکٹیو وائس اور پیسیو مطلب کرمانی اور بھاوے کرمانی اور بھاوے میں ہمیشہ ہی آتمنے پدی لگیں اس میں آتمنے پدی ہی لگتے ہیں کرتری جو ہے اس میں آتمنے پدی بھی ہو سکتے ہیں پرس میں پدی بھی ہو سکتے ہیں لیکن کرمانی اور بھاوے میں آتمنے پدی ہی لگیں اس میں کبھی پرس میں پدی نہیں لگ سکتے ہیں یہ بات ٹھیک آنے کوئی پرشن ہے کسی دیکھیں میں یہ دکومنٹ شیئر کرتا ہوں اس کو پڑھ کے آئیے کھل پھر سے یہ سٹپس جو ہے آپ کو یاد رکھنے پڑے گی یہ سچارو مرآلی کو اور کچھ پوچھنا جاتے ہیں آپ نے اچھا لکار سے سمجھے دے کر پڑھنے تھا جیسے یہ present continuous tense ہوتا ہے تو اس کا Sanskrit میں ایسا کچھ پریوک آتا ہے یا نہیں آتا ہے present continuous تو پربو وہی present continuous اگر آپ دیکھو گے ورطمان کال تو ہم لوگ انگلیش میں تین پرکار سے بولتے ہیں ورطمان کال پریزنٹ ہے اور پرفیکٹ ہے اور پھر کنٹینوز سیمپل پریزنٹنس اور پھر کنٹینوز اور پھر پریزنٹ پرفیکٹنس ایکشلی سنسکرٹ میں ورطمان کال کو آپ نو پرکار سے ورمن کر سکتے ہیں نائن ڈیفرنٹ ویس ورطمان کال لیکن وہ پریوک کیسے کیا جاتا ہے وہ کردنٹ کو اپیوک کر کے کیا جاتا ہے کردنٹ تو کردنٹ میں جب اویے سکھیں گے کردنٹ کے تو اس کو لے کے ورطمان کال کا نو پرکار سے کیسے وقت کیا جا سکتا ہے یہ ہم لوگ دیکھیں دیکھا جائے تو سنسکرٹ میں جو کال لکار کے روپ میں ورطمان کال ہے وہ ایک ہی ہے لیکن جو پرفیکٹ پریزنٹینس ہے یا کنٹینیوز پریزنٹینس ہے تو اس کو اگر آپ کو بولنا ہے تو اس کو نشتی ترک سے بول سکتے ہیں اس سے کئی زیادہ ورائیٹی بولی جا سکتے ہیں لیکن اس کو وہ یوز کرتے ہیں کردنٹ تو جیسے شتر پرتیانت ہے شتر پرتیانت سے کنٹینیوز کی چیز بولی جاتی ہے جیسے مجھے کہنا ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا ایک تو لٹ لکار میں ہی ویسا پریوک کیا جا سکتا ہے اہم گیتام پٹھا میں اس کا عارض ہے کہ میں اب پڑھ رہا ہوں لیکن اس کو بھی آپ ایک دم سپیسیفکلی آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دم نشتیتی سے بلکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ بتا نہیں تو پھر آپ شتر پرتیانت پریوک کروگے کردند کا اور بولوگے اہم گیتام پٹھن اسمی پٹھن اسمی ایسا ایک پریوک ہے تو وہ مطلب آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کسی کشن پڑھ رہے ہیں تو ایسا کردند کے ساتھ میں اس کو پریوک کر کے وہ جو ہے پرپس صدح کیا جاتا ہے جہاں تک ورکبان کال کی بات ہے سنسکرٹ میں ایک ہی ورکبان ہے بس ایسے ٹھیک ہے تو کردند میں ہم لوگ میں آپ کو دکھاؤں باقی کیسے پریزنٹ اور پرفیکٹ والا سنس کیسے یوز کیا جاتا ہے باقی بھوت کال میں لکار میں تین کال ہے بھوشت میں تین ہے بھوشت میں دو ہے بھوشت کال میں تین ہے ایک کوئی چیز جو ابھی ہوئی ہے جو چیز کل ہوئی ہے اور جو چیز کئی سال پہلے ہوئی ہے جو ہم میں سے کسی نے دیکھ لیے تو ایسے تین پرکار کا بھوشت میں ایک چیز جو آج ہوگی ادیتن بھوشت اور جو آج کے بعد ہوگی مطلب انادیتن کافی سمائے بعد ہوگی ایسے دو پرکار کے بھوشت لیکن جہاں تک ورکبان کی بات ہے وہ ابھی ہو رہا ہے یا نیامیت روک سے ہوتا ہے وہ دونوں کیس میں اس میں لٹ لکار ہی پرکار یا پھر آپ جب کردند سکھیں گے تو پھر وہ کردند کو پرکار کیجئے اس سے تو پھر نشت روک سے بولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر پھر یہاں پہ رکھتے ہیں سلکی ستر میں آگے بڑھیں گے اس کو دیکھیں آتمن پدی پرتے اور پھر ساتھ ساتھ آگے والے لکار وہ بھی دیکھیں آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو میں یہ ڈاکٹرمنٹ سب شیئر کرتا ہوں کروپے آپ اس کو دیکھ لیو آج شریلا پربوپات کی جائے جائے